پاک مطن میں درینہ رشمنی پر فائلنگ سے تین افراد قتل آئی جی پنجاب حیصل شہکار کا واقع کنو جنئر ٹرافک وارڈنز کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ وفت میں زیر تربیت پچاس جنئر ٹرافک وارڈنز سمیت فیکلٹی ممبران شریک انویسٹیکشن پولیس راوی روڈ لاہور نے دو ڈاکو گرفتار کرتے اور قصور کھڑیاں کے علاقے میں بارہ سالہ آصف کے اندھے قتل کا معاملہ ہر السلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر پاک پتن میں درینہ دشمنی پر فائلنگ سے تین افراد قتل آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو ساہیوال سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے ڈی پیو پاک پتن کو مل زمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹی میں تشکیل دینے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب نے ڈی پیو پاک پتن کو مقتولین کے لوہی قین سے قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے آئی جی پنجاب فیصل شہکار سے پنجاب پولیس کے ریٹائر ملازمین کی سٹینٹرل پولیس آفیس میں ملاقات ملاقات میں پنجاب کے مختلف ریجن سے ریٹائر پولیس ملازمین شامل تھے آئی جی پنجاب نے ویلفر برانچ کو پنجاب پولیس کے ریٹائر ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی ہے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس کے ریٹائر ملازمین پنجاب پولیس کا احساسہ ہیں محکمے کو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے فریڈ افسران بھی اپنے ازلاع میں ریٹائر ملازمین سے رابطے میں رہے پنجاب پولیس ویلفر پولیسی دو ہزار بائیس کے تحت ریٹائر ملازمین اور ان کے بچوں کو میڈیکل تعلیم اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ریٹائر ملازمین نے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرنے پر آئی جی پنجاب کا شکریہ آدھا کیا جونئر ٹرافک وارڈنز کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ وفت میں زیر تربیت پچاس جونئر ٹرافک وارڈنز سمیت فکیلٹی ممبران شریک تھے ایس پی محمد آسیم جسرہ نے آتھورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی زیر تربیت افسران کو سیف سٹیز کے مختلف شباجات کی ورکنگ دکھائی گئی افسران کو انٹیلیجنٹ ٹرافک منیجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدیر مواصلاتی نظام بارے بریفنگ دی گئی افسران کو ایچ ایلان سسٹم جدیر فرنزک ایڈوانس سسٹم میڈیا سینٹر اور تفتیش میں شواہد کی اہمیت بارے بتایا گیا شرکہ کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز آتھورٹی کا دورہ پولیس کے تربیتی کورسز کا لازمی جز بن چکا ہے پولیس کلچر میں تبدیلی کے لیے سیف سٹیز منصوبہ نہایت اہمیت کا حامل ہے انویسٹیکیشن پولیس راوی روڈ لاہور نے دو ڈاک کو گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے ساڑھے چار لاکھ روپے کا مال مسلوکہ موبائل فونز اور ناجاز اسلحہ برامت کیا گیا ہے انچارج انویسٹیکیشن راوی روڈ کے مطابق ملزمان کے خلاف ڈکیٹی اور رہزنی کے متعدد مقدمات ٹریس ہوئے ہیں ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے تھے مجاہ سکوائٹ کی جانب سے صوبہ ادار الحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخ سکیروٹی کا عمل جاری ہے ناکہ اولڈ راوی پل لاہور میں پتنگوں کی سپلائی ناکام بنا دی گئی ہے ناکے پر موجود اہلکاروں نے گاڑی کو مشکوک جانتے ہوئے چیک کیا جس پر گاڑی سے ایک سو بیس سے زیاد پتنگیں برامد ہوئیں ملزم پتنگیں فروخت اور سپلائی کرنے کے دھندے میں ملوث تھا ملزم گلفام کو تھانا شہدرہ ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانا بانگی خیل میاں والی پولیس نے اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو میاں والی محمد نوید کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچو تھانا بانگی خیل انسپیکٹر غلام شبیر اور ان کی ٹیم نے اقدام قتل کے دو مجرم اشتہاری امیر عبداللہ اور زیاد رحمان کو گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو میاں والی نے اس کارروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ملتان پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں ناجاز اسلحہ برامت کر لیا ہے تھانا سیتل ماری نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم سے رائیفل کلاشنکوف سات میکزین بما ایک سو اسی گولیاں برامت کر لی ہیں گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ عدیج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے قصور کھڑیاں کے علاقے میں بارہ سالہ عاصف کے اندھے قتل کا موامہ حل صفاق ملزم شہزاد انتہائی قلیل وقت میں گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کو تین روز قبل نواہی گوڑھولن میں بارہ سالہ عاصف کی کھیتوں سے ناش ملی تھی ملزم شہزاد نے بدفعلی سے انکار پر بارہ سالہ عاصف کو قتل کر دیا تھا جائے وقوعہ سے شوائد اکٹھے کرنے کے لیے فرانزک ٹیمو اور کرائم سین یونٹ کو موقع پر طلب کیا گیا تھا پولیس ٹیمو کی تین دن کی مسلسل محنت کے بعد ملزم شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے یہ تھی اب تک ہی اہم خبریں مزید اپریئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹرز موسیقی